دوستوں میں گلریز اسمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز بڑڈ انٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بڑڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے بڑڈز کا بہت اچھے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں دوستوں لو بڑڈ کا پہلا کلچ پورا ہو گیا ہے اور کچھ ہی مٹکیوں میں دو تین مٹکیوں میں بچے چھوٹے ہیں بس اور وہ بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں بس باہر آنے والے ہیں اور پچپن بچے نکلے ہیں دوستوں اس بار ماشاء اللہ کالونی میں پچپن بچے جی ہاں دوستوں پچپن یعنی 55 بچے نکلے ہیں اور کتنے جوڑے ہیں وہ بتا دوں میں آپ کو کوئی 70-75 لو بڑڈ ہیں اس میں 70 سے لے کے 75 کے بیچ میں ہوں گے لیکن جوڑے کتنے ہیں وہ مجھے ابھی بھی نہیں معلوم اور کون نہ رہے اور کون مادہ ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم دوستوں میں ایسے ہی کالونی بریڈنگ کرتا ہوں بس دیکھتا نہیں ہوں اور بس چھوڑ دیتا ہوں کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو اب دیکھا یہ ہی گیا کہ پچپن بچے ہیں جیسا میں نے بتایا آپ کو دوستوں کیونکہ مجھے بتانا ہے حساب کے کیا ہوا اور پہلا کلچ میں میں کتنا کامیاب رہا کالونی بریڈنگ میں اب دوستوں کالونی بریڈنگ کی کامیابی کی بات اگر کی جائے تو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو اور جیسا میں سوچتا ہوں ایسا سوچنا چاہیے دوستوں کہ ہم نے لگایا کتنا اور پایا کتنا نہ کی یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے بٹھ تھے اور اس میں سے کتنوں نے بریڈ کری اس نے کیوں نہیں کی اس نے کیوں نہیں کی سو بٹھ تھے تو اسی کرنا چاہیے تھا اسی بٹھ کو بریڈ کرنا چاہیے تھا دس بٹھ سے تو آٹھ کو بریڈ کرنا چاہیے تھا ایسا آپ بالکل نہیں سوچنا چاہیے دوستوں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے لگایا کیا اس میں خرچہ کتنا کیا اور آپ کو پرافٹ کتنا ہوا اور آپ نے ٹائم کتنا دیا اس نظریہ سے دیکھنا چاہیے کالونی بریڈنگ میں کیونکہ آپ نے محنت تو کچھ بھی نہیں کری نئی کے برابر کری کیونکہ جب آپ کے اتنے سارے بڑھ سے ہیں اور آپ کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہیں نئی کے برابر کر رہے ہیں تو جو بھی ملا اسے اللہ کا شکر سمجھ کے قبول کرنا چاہیے دوستوں اور کیج بریڈنگ کی بات کی جائے تو اس سے اچھی ہوتی ہے اور کیج میں اس سے اچھی بریڈنگ ہوتی ہے یہ میں مانتا ہوں کالونی بریڈنگ اور کیج بریڈنگ بلکل ایسی ہے دوستوں جیسے کہ ایک نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں انسان زیادہ کماتا ہے اور ایک ہوتی ہے دن کی ڈیوٹی جس میں انسان کم کماتا ہے لیکن اسے تھوڑا سا آرام رہتا ہے ایسے ہی کالونی بریڈنگ ہے زیادہ محنت کرنا ہے تو آپ کیج بریڈنگ کیجئے اس میں آپ کو زیادہ پرافٹ ملے گا ایک انسان باہر جا کے کماتا ہے ویدیش جا کے کماتا ہے ایک انسان اپنے ہی گھر میں کماتا ہے اپنے دیش میں کماتا ہے اپنے ملک میں کماتا ہے اپنے شہر میں کماتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے تو دوستوں کالونی بریڈنگ اور کیج بریڈنگ بھی بلکل ایسے ہی ہے کہ زیادہ محنت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیج بریڈنگ میں اور کالونی بریڈنگ میں بہت ہی کم محنت میں اور تھوڑا کم فائدہ ہوتا ہے بس ایسا سمجھ لیجئے اور دوستو آپ میری کالونی دیکھی رہے ہیں یہ ساڑھے چار بھائی آٹ کی کالونی ہے اس کی اوچائی ہوگی ساڑھے چھے فٹ یا سات فٹ تو اتنی بڑی کالونی ہے اور میرے پچپن بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا اور لو بڑ کا ریٹ جو ہوتا ہے پچیس سو کے آس پاس ہوتا ہے پچیس سو سے تین ہزار ہی ہوتا ہے بڑے پیر کا اور جیسے پیر ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا ریٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ یہ لو بڑ سب بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کالونی اور بھی بھری ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ اس میں بچے بھی اب سات میں گھوم رہے ہیں اور دوستو جو میں آپ کو بھاؤ بتا رہا تھا ابھی وہ فشر کا بتا رہا تھا جو فشر لو بڑ ہوتے ہیں ہرے والے اس کے علاوہ پیلے لو بڑ بھی انہوں نہیں دیئے مجھے اور ان سے پیلے بچے بھی کافی نکلیں ابھی تک شاید چودہ پندرہ ہو گئے ہوں گے میرے پاس پیلے لو بڑ یلو کلر کے جو ہیں گولڈن فشر اور لٹینو ریڈ آئی بھی چار پانچ چھے ہو گئے شاید اب اس بار بھی دو بچے نکلے تھے تو اس طرح سے کافی اچھی پروگریس مجھے تو لگتا ہے کہ لو بڑ نے مجھے کر کے دیئے اب میں سوچوں کہ ان میں سے سب نے بریٹ کیوں نہیں کر رہی تو کون ماد آئے کون نہ رہے اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے دوستوں اور ایک ہی بچہ مرا ہے ابھی تک دوستوں ایک ہی بچہ مرا ہے وہ بھی پانچ بچے تھے مٹکی میں اور بہت چھوٹے بچے تھے نئے جو نکلے ہوتے ہیں بچے وہ تھا ایک بچہ وہ ہی مرا ہے اور جس مٹکی کا ایک بچہ مرا اس کے پھر چار بچے بچے تھے تو اس پیار نے پورے چار بچے پالے اور سب ہی نے پالے بچے اور ماشاءاللہ بہت اچھے پالے اور جبکہ موسم اس بار کتنا ویسا رہا ہے گرمی رہی ہے امس رہی ہے بہت زیادہ رہی ہے اور میں جون میں مٹکییں لگاتا ہوں تو اس بار بھی جون میں ہی لگائی میں نے مٹکیاں دوستوں آپ کے سامنے ہی ہیں سب کچھ ریکارڈ تو یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور خرچے کی بات کری جائے دوستوں تو آپ کے سامنے یہ جو کولونی بنائی تھی میں نے سلوٹیڈ انگل کبھر خانے سے لاکے اور سات ہزار روپے میں یہ کیج بن گیا تھا اوپر کا شیئر ڈالا گیا حالانکہ یعنی کہ اس میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا گیا دوستوں بہت زیادہ خرچ نہیں کیا گیا پچاس پچاس روپے کی مٹکییں لاکے میں نے لگا دی تھی اور مٹکی اور باکس میں مجھے ابھی تک کوئی بھی فرق نہیں دکھا بریڈنگ میں ہوتا ہے لیکن مجھے ابھی تک جیسا میں نے بتایا آپ کو دوستوں کہ ایک بچہ مرا ہے تو پھر مجھے بالکل بھی مٹکی سے کوئی نقصان نہیں ہے اور بہترین بریڈ ہو رہی ہے مٹکی میں اور کچھ بھائی دوست گھر آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ گلریز بھائی آپ نے تو مٹکے لگا رکھیں تو یہ کافی بڑی مٹکیاں ہیں دوستوں دکھتی وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو اتنی بڑی نہیں دکھتی ہیں جتنی سامنے سے دکھتی ہیں تو ایسا ہی مجھ سے کافی لوگ کہہ چکے ہیں تو دوستوں ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو چاہے کالونی بریڈنگ کریں چاہے کیج بریڈنگ کریں مٹکی کا سائز جو ہوتا ہے وہ کافی مائنے رکھتا ہے اور آپ جتنی بڑی مٹکی لگائیں گے اتنا ہی اچھا ہے آپ بڑی کتنی لگا دیں لیکن چھوٹی نہیں لگانا ہے تو بڑی مٹکی میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا سائز جو ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے اور بچے اچھی طرح سے پلتے ہیں انہیں کافی جگہ ملتی ہے کیونکہ یہ میں کافی تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں دوستوں اور جو لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چل رہا ہوگا ساری چیزیں اور جنہوں نے کہ ایک دو منٹ دیکھ کے ویڈیو چھوڑ دیا تو انہیں نہیں معلوم کہ میں نے آخری میں کیا بتایا اس لئے پورا ویڈیو دیکھا کریں دوستوں اور دوستوں ایک اور خاص بات بتاؤں میں آپ کو بچے مرنے کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ مٹکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیڈ بچے کر دیتے ہیں وہ یعنی کہ نیسٹنگ کو سب سمیٹ دیتے ہیں اور ایک سائیڈ جہاں پہ تلی دیکھ رہی ہوتی ہے مٹکی کی یا باکس کی وہاں بچے رکھے ہوتے ہیں اور بچے پلٹ نہیں پاتے ہیں بجری کے بچوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اُلٹ کے اور پلٹ جائیں اور بچے مر جاتے ہیں اُلٹے پڑے پڑے تو کبھی بھی آپ ایسا دیکھیں تو نیسٹنگ کو آپ کو فوراں برابر کر دینا چاہیے انڈے اگر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بچے نکل آئے تو آپ نیسٹنگ کو فوراں برابر کر کے اس کے اوپر بچوں کو رگ دیں تو دوستوں کچھ ہی ایک کام کی باتیں تھیں اور ویڈیو میں ہمیشہ کام کی باتیں رہتی ہیں بیچ میں بھی رہتی ہیں جو لوگ پورا دیکھتے ہیں جو بھائی تو وہ ضرور میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں تو اسی طرح دوستوں آپ بھی اپنے بڑس کا خوب خیال رکھئے اور ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں اجازت دیجئے اور چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا